سجاد علی ٹی وی دیکھنے والے سبی معزز دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم دوستو گرمیوں کے دنوں میں آئے دن یوپیس کی بینٹری جواب دے جاتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دکاندار پرانی بینٹری بھی کچھ پیسے دے کر آپ سے خرید لیتے ہیں دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ بینٹری تو خراب ہو چکی ہوتی ہے پھر یہ خراب بینٹری ان کے کس کام کی یہی اصل نکتہ ہے جو آپ کو سمجھایا جانا مقصود ہے تاکہ آپ مالی نقصان سے بچ سکیں دوستو مزید تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے میں اپنے تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے موضوع بنا گزارش کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سجاد علی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کا لیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے علامت کو بھی دبا دیجئے تاکہ معلومات اور تفریح پر مبنی کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں سے کہیں مس نہ ہو جائے دوستو دکاندار جو خراب بیٹری آپ سے خریدتے ہیں وہی کچھ دنوں بعد نئے بیٹری کی شکل میں بزار میں موجود ہوتی ہے اصل میں بیٹری کبھی کمزور نہیں ہوتی اس کا کوئی ایک سل کمزور ہو جاتا ہے جو تقریباً پندرہ سو روپے میں مل جاتا ہے دکاندار اس کا کمزور سل تبدیل کر کے نئے پلاسٹرک کور لگاتے ہیں اور پھر سے کسی نئے گاہ کو بیج دیتے ہیں اس کام کے لیے وہ درزیل طریقہ اختیار کرتے ہوئے مختلف چیزیں اس میں استعمال کرتے ہیں ایپسن سالٹ ڈیسٹلیڈ وارٹر ایپسن سالٹ کسی بھی میڈیکل سٹور سے آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے میڈیکل سٹور والے اسی میگنیشیم سلفیڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں اور ڈیسٹلیڈ وارٹر کسی بھی بیٹری والی شاپ سے مل جاتا ہے دکاندار سب سے پہلے بیٹری کے بہر والے کور کو تبدیل کرتے ہیں پھر ایپسن سالٹ یعنی میگنیشیم سلفائیڈ اور ڈیسٹلیڈ وارٹر یعنی تیزاب کو برابر مقدار میں حل کر لیتی ہیں یعنی دو کپ میگنیشیم سلفیڈ کے اور دو کپ ڈیسٹلیڈ وارٹر یعنی تیزاب کے کسی برطن میں میکس کر کے تھوڑا گرم کر لیتی ہیں تاکہ یہ حل ہو جائے اور پھر اس کو ٹھنڈا ہونے دیتی ہیں اس کے بعد یوپیس کو مکمل بند کر کے بیٹری کی تارے یوپیس سے الگ کر کے بیٹری کے تمام دھکن کھول دیے جاتے ہیں اگر اس میں پہلے سے پانی پورا ہے تو اتنا پانی بیٹری میں سے باہر نکال دیتی ہیں جتنا انہوں نے میکسچر بنایا ہوتا ہے اب بیٹری میں میکس کیا ہوا میکسچر تمام سیلز میں برابر مقدار میں ڈالتی ہیں اور دھکن فوری طور پر بند کر دیتی ہیں پھر فوری طور پر بیٹری کو یوپیس کے ساتھ اٹیج کر کے چارجنگ پر لگا دیتی ہیں اس کے لیے دکانداز سات سے دس دن انتظار کرتے ہیں ایک ہفتے کے بعد بیٹری کی پرفارمنس پلکل پہلے جیسی ہو جاتی ہے اور آپ سے خریدی ہوئی اڑھائی تین ہزار کی بیٹری پھر سے آپ کو دس پندرہ ہزار کی بیج دی جاتی ہے دوستو اگر آپ اس فراد سے بچنا چاہتے ہیں تو دکانداز سے بیٹری کا سیل ٹیک کروائیں اور اسرار کریں کہ وہ صرف خراب سلحی تبدیل کریں دوستو یہ تھی بیٹری کے حوالے سے بنائے گی ایک معلوماتی سی ویڈیو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے عزیز و عباب کی ساتھ ویٹس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا تینکس فور واشنگ اللہ حافظ